بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹاپک ہے اصول الفقہ یعنی میتھڈالوجی آف یوریس پرودنس کیا ہے کس بیسس پہ فقہہ ریسرچ کرتے ہیں اور ان کا طریقہ کیا ہے پچھلے لیکچر میں تو میں نے تفصیل سے جسٹ ایک بیک گراؤنڈ کے طور پہ مختلف سکول آف تھارٹس کا تعرف کر آیا تھا اور اپنے پچھلے تمام لیکچرز جو کوئیسٹن سے متعلق تھے وہ میں نے یہی طریقہ ارس کیا تو یہ وہ طریقہ ہے جس میں تمام فقہہ اگریڈ ہیں کہ بھی پہلے تو آپ اپنے کوئیسٹن کو دیکھ لیں نوٹ کر لیں کہ یہ دین سے متعلق ہے یا محض کوئی دنیاوی معاملہ اپنے بینفٹ کو اپنے تاثب کو چھوڑ دیجئے فرقہ واریت کو چھوڑ کے کھلے ذہن سے سوچئے اور سب سے پہلے قرآن مجید کی طریقہ بتایا تو اس میں پڑھ لیں اگر تو آپ کو جواب مل گیا پھر تو دین کا جواب مل گیا ویسی عمل کریں اچھا قرآن مجید کے ترجمے میں اگر آپ کو کوئی شبہ آ رہا ہو کچھ بات کلیئر نہیں ہو رہی دوسرے سکولرز کا ترجمہ بھی پڑھ لیں تاکہ آپ کو کلیئر آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر قرآن اور سنت میں جواب نہیں مل رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق احادیث میں ریسرچ کریں اور احادیث کو یہ ضرور چیک کر لیں کہ اوثنٹک ہے یا نہیں ہے اگر اوثنٹک ہے تب ہی پڑھیں جو آناثنٹک ہے اس کو تو پڑھیں اگنور کر دیں اور اگر جواب مل گیا تو چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب آپ کو دے دیا تو پھر ٹھیک ہے اچھا اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر سکولرز نے کس بیسس پہ کیا ریسرچ کی ہے کس بیسس پہ انہوں نے فرمایا اور کیا وہ ایگریڈ ہیں یا ڈس ایگریڈ ہیں اگر ایگریڈ ہیں تو پھر تو مطلب ہے کہ ٹھیک ہے یا مجورٹی بلکہ سارے ہی فقاہ ایگری ہو گئے تو پھر ٹھیک ہے بات اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ دیکھئے کہ جو جواب مختلف سکولرز نے اختلاف کے ساتھ کیا ہے تو پھر کس بیسس پہ انہوں نے فرمایا ہے اور ان کی بیسس اگر قرآن سنت کا مزاج اور احادیث کے مطابق کونسی چیز میچ کر رہا ہوں جو میچ کر رہا ہے اس کو آپ سیلک کریں اور اگر میچ نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو خود آپ اشتہات کر رہے ہوں گے تو پھر لوجیکلی جس کی بات آپ کو درست لگے اس کو آپ سیلک کریں تو یہ تو اوورال میتھڑ ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن اختلاف جو سکولرز میں آتے ہیں تو کیوں ہے اس کی کچھ بیسس تو میں نے ارز کر دی تھی اب ہم ذرا ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں قرآن مجید یا کسی حدیث کی عبارت کو سمجھنے میں اس کے مابین اختلاف ہو جائے یعنی قرآن مجید میں کوئی حکم ہے اس کو سمجھنے میں اختلاف ہو گیا یا اسی طرح حدیث میں کوئی بات ہے تو اس میں اختلاف یہ لوجیکل ہے ہو سکتا ایک حدیث ایک فقی کے نزدیک آثنٹک ہے اور دوسرے کی ریسرچ میں آثنٹک نہیں ہے اس سے بھی اختلاف ہو سکتا یہ بھی لوجیکل ہے ظاہر ہے کہ ایک نے جب ریسرچ کی انہیں پتا چلا کہ آثنٹک ہے اور دوسرے کو ریسرچ میں لگا کہ یہ آثنٹک نہیں ہے اب یہ ان کی حدیث کی ریسرچ کو کیسے کرتے ہیں اس کو ہم آگے ابھی بات اس کی کریں گے اچھا گر مسائل میں قرآن اور سنت خاموش ہیں تو اس میں مختلف سکول آف تھارٹس جو ریسرچ کرتے ہیں تو ان کی میتوڈالوجی میں بھی اختلاف ہوتا ہے جس کی کچھ اگزیمپلز میں نے پچھلے لیکچر میں کچھ کی تھی اس کی وہی ایک سمپل اگزیمپل وہی آپ دیکھ لیجئے کہ پانی میں اگر ایک کترہ گندگی کا اگر گرے تو کیا پورا پانی نہ پانی اچھا آپ یہ دیکھئے کہ اس میں پھر یہی ہو سکتا ہے کہ قرآن اور سنت میں ثابت شدہ اگر سارے فقائگری ہو گئے اس کے میننگ کو تو پھر تو اس میں کوئی اس کا اطلاق جو اپلیکیشن پر پھر بھی اختلاف ہو سکتا ہے مثال کے طور پر وہی ایکزیمپل ہم نے شیئر کی تھی جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یہ بتا دیا نا ربا بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالی نے اس کو اعلان جنگ بھی دے دیا اور ربا کیا ہے اس کو سکولرز نے سمجھ لیا کہ یہ مراد وہی ہے کہ کرس آپ اگر کسی کو دے رہے ہیں تو اس پہ کرس کے ساتھ کوئی ایڈیشنل رقم لیں جس کا اردو میں سعود کہتے ہیں انگلش میں انٹرسٹ کہتے ہیں تو یہ ہے اچھا لیکن بعض ایسی اپلیکیشنز کچھ اور چیزوں پر بھی آتی ہے کہ وہاں اختلاف ہو سکتا ہے کہ جیسے لیزنگ لیزنگ میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ایک صاحب نے اپنی ایک پراپرٹی خریدی ہے اور اس کے لیے وہ عموماً بینکس یا لیزنگ کمپنی وہ پرچیز کر کے گھر ان کو دے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب اس کی کسٹیں آپ دے دیں اور وہ جو بھی اوریجنل رقم ہے جی یعنی جتنی اس کی پرائیس ہے اس کو آپ کسٹوں میں دے دیں ٹھیک ہے لیکن کہتے ہیں جب تک آپ کسٹیں پوری نہیں کرو گے تب تک اس کا کرایا میں دیتے جاؤ تو اس کے لیے پھر فقا میں اختلاف ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ انٹرسٹ ہی ہے کوئی کہتے ہیں کہ یہ نہیں یہ انٹرسٹ نہیں ہے یہ تو رینٹ ہے تو یہ ٹھیک ہے تو یہ اس نویت کے اختلاف ہوتے ہیں سکولرز میں اچھا مسائل کو اخذ کرنے سے متعلق مختلف فقی مقاتب فکر کیا ایک اپنا پروسیجر بھی ہوتا ہے جس میں فرق آتا ہے اس کی ایک 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 جیسے میں ابھی وہ شیئر کر رہا تھا پانی نپاک اگر ایک کترہ گر جائے تو کیا اس میں وہ پانی نپاک ہوتا ہے اس میں تو تمام فقا اگر ہیڈ ہیں کہ ابھی دریاں میں اگر کوئی گندہ کوئی گندگی اگر گر جائے تو وہ تب بھی پاک رہتا ہے سمندر میں گر جائے تب بھی وہ پاک رہتا ہے اس لیے کہ اس میں ماینر سا اگر ظاہر ہے کہ جیسے کوئی پرندہ اوپر سے کچھ نہ کچھ اپنی پھینک سکتا ہے نا کوئی چیز لیکن وہ ناپاک نہیں لیکن جب وہ اب وہ کتنا پانی ہو کے جو پاک ہو جائے اور کتنا ناپاک ہو تو جیسے میں نے ارس کیا تھا کہ ہنفی سکولرز کے نزدیک یہ ہے کہ اگر 10 ملٹیپلائی بائی 10 ہاتھ اتنا لمبا اگر تو اس میں ایک کترہ گرہ وہ ناپاک نہیں ہوگا لیکن اگر اس سے چھوٹا آپ کا ایک سویمنگ پول ہے تو وہ ناپاک ہو جائے گا اچھا جو مالکی سکول آف تھوٹ کے سکولرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی دو مٹکے جتنا اگر پانی ہے تو وہ اس میں ایک کترے سے ناپاک نہیں ہوتا لیکن اس سے چھوٹا ہو تو ناپاک ہوگا وہ تو یہ ایک فرق ایک ایگزیمپل ہے تو یہ ہر ایک کی میتھوڈالوجی ہر ایک کے بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے اس میں فرق آتا ہے اچھا فرق بیسیکلی کیوں ہوا کہ ہانفی سکول آف تھوٹ وہ ڈیویلپ ایراک میں ہوا اور ایراک میں دو بڑے دریا رہتے ہیں اور وہاں پانی کا مسئلہ نہیں تھا اچھا مالکی سکول آف تھوٹ جو ہے وہ مدینہ منورہ سے بنے اب مدینہ منورہ میں پانی اتنا کومن بہت زیادہ نہیں آئیلیبل بارش میں جو آتا تو وہ آتا ٹھیک ہے آج کل کے زمانے میں تو ٹکنالوجی کے ساتھ سعودی عرب کی حکومت نے تو یہ کر لی ہے نا کہ اس میں بہت سارے وہ سمندر کے پانی کو ری سائیکلنگ کر کے صاف کر کے اور پھر وہ لے آتے ہوتے ہیں تو وہاں پہ تو کوئی ایشوی نہیں ہے تو یہ سلسلہ جو ہے چل رہا ہے تو اس میں تو کوئی ایشوی نہیں ہے نا تو یہ اس لحاظ سے ہر ایک کے بیک گراؤنڈ میں فرق آتا ہے اچھا اور ریزنز بھی دیکھ لیتے ہیں قرآن مجید کو ایک ایک چیز کو لے کے دیکھتے ہیں ایک 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 چیز کو سمجھ کے تو اس میں آپ کو ہوگی کہ یہ قرآن میں خود تو کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن اس کے الفاظ میں کچھ فرق آتا ہے یہ پچھلی لیکچر میں میں نے عرض کی تھی کہ لفظ قرو جو آیا یعنی اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ قرآن مجید کے اندر یہ بتایا کہ اگر طلاق ہو جائے یعنی طلاق کا اعلان ہو جائے تو خاتون تین قرو تک انتدار کر لیں یعنی عدد کا پیریڈ بتا دیا یعنی وہ تین قرو جب گزریں گے اس کے بعد طلاق ہو جائے گی تو اب اس کے ہاں سکولرز میں بس وہی فرق آیا کہ کچھ سکولرز نے قرو کا مطلب یہ سمجھا کے پیریڈ خاتون کے یعنی خاتون کے جب تین مرتبہ پیریڈ آئیں گے تو تب جا کے طلاق امپلیمنٹ ہوگی تو وہ اب خواتین بہتر سمجھتی ہیں وہ آلموسٹ کوئی ایٹی ڈیز کے آس پاس وہ بنتے ہیں تین قرو اچھا کچھ نے یہ سمجھا کہ نہیں دی اس سے مراد قرو کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب پیریڈ ختم ہونے کے بعد جب خاتون پاک ہوتی ہو وہ پیریڈ ہے تو اس لحاظ سے آپ کیلکولیٹ کریں تو وہ آلموسٹ بن سکتے پھر نائنٹی ڈیز تو دس دن کا ہی فرق آتا ہے تو اس طرح کے میننگ کو سمجھنے میں اختلاع ہو گیا اچھا اسی طرح ایک اور اگزیمپل سے دیکھیں عربی لفظ قتل قتل پر اگر حرکات موجود نہ ہو یعنی پرانی عربی کی بکش میں آپ کو کوئی وہ انہوں نے کوئی زبر زیر تو نہیں لکھی ہوتی تو اس میں سکولرز کو جب پڑا تو فرق آ سکتا ہے کہ لفظ قتل ہے تو قتل کو اگر لکھا جائے قتلہ تو قتلہ کا مطلب ہے اس نے قتل کیا ہے اچھا اگر لکھا ہوا آ جائے قاتلہ قاتلہ کا مطلب آتا ہے کہ اس نے دوسرے سے جنگ کی ہے یعنی عموماً ظاہر ہے کہ یہ پورے کوئی گینگ کی دوسرے گینگ کے ساتھ جنگ ہوئی اس طرح کی بات ہو رہی ہے اچھا تیسری اگزیمپل اسی کو دیکھ لیں کہ اس قاف اس میں اگر قتلہ لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے بہت بری طرح قتل کیا اس کا یہ مطلب بن جائے گا اور اگر قاتل قاتلن 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 کا مطلب ہوگا قتل کرنے والا شخص مراد قاتل جسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں تو یہ ایک ایک ایگزیمپل ہے ایک جیسے شاہدی میں اسی کو کسی نے بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے یہی کہا دغا سمجھتے رہے ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا تو یہ اس طرح کا بھی فرق آ جاتا ہے اچھا قرآن مجید میں الحمدلللہ نہیں ہوتا اس لئے کہ قرآن مجید کے اندر تو پوری یہ زبر زیر پیش جو ہے وہ پوری لکھی ہوئی ہوتی ہے تو اس میں تو فرق اتنا نہیں آتا لیکن حدیث میں یا کچھ اور سکالرز جو جو بکس لکھی ہیں اس میں فرق آ سکتا ہے اس لئے بھی اختلاف ہو سکتا ہے اب اسمان لدیلہ نے یہی ایک ایکشن اس لئے کیا تھا کہ قرآن مجید کے ایک مقاعدہ سٹینڈرڈ کاپی کر کے سب شہروں میں بھیجی تھی تاکہ کسی سے اگر کوئی زبرزیر پیش کی غلطی اگر کسی سے ہو گئی ہو تو وہ یار ٹھیک ہو جائے اور ہرے کو کہ بھئی آپ کے پاس آپ نے جو خود اپنا لکھا ہوا ہے پلیز اس کو آپ آپ ڈیمیج کر لیں اسے اس کو اب اس کے اس زمانے میں عزت کا طریقہ یہی تھا کہ ابھی اس کو بلکل آگ سے لگا کے وہ ختم ہو جائیں یہ بلکل وہ سٹینڈرڈ کہ جو قرآن مجید میں جس میں صحابہ کرام میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو بلکل ویسے ہی انہوں نے صحیح طریقے سے کر دیا تھا اب قرآن مجید کی ایک اور اگزیمپل سے ہم یہ شیئر کرتے ہیں کہ جس میں آپ کو یہ کلیر آ جائے گی قرآن مجید کو سمجھنے میں ایک اختلاف آتا ہے تو یہ وضو کا یہاں پہ حکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ جو ریڈ کلر کے ہیں اس میں فرق ہے ٹھوڑا سایات اب حنفی مالکی شافی تمام سکولرز کے نزدیک مطلب یہ اس آیت کا اہل ایمان جب آپ لوگ نماز کے لئے کھڑے ہوں تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیجئے اپنے سروں کا مسا کر لیجئے اور اب آگے ریڈ کلر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیجئے اچھا لیکن جعفری سکول آف تھوڑ کے سکولرز اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں بیروسکم تک مسا کر لو تو ان کا point of view یہ ہے اس میں تو اب یہ دیکھیں یہ فرق کیوں آیا کہ اصل میں بات یہ آئی رہی ہے ومسحو کہ مسا کرو بیروسکم اپنے سروں کو مسا کرو اب مسا کرتے ہیں وضو میں اچھا پھر یہ آگے فرمایا کہ ارجولاکم کہ اپنے ارجولاکم اپنے پاؤں کو الالکعبین ٹخنوں تک کر لیں اب ٹخنوں پہ کریں کیا تو جعفری سکول آف تھوٹ نے اس کا مطلب یہی سمجھا کہ بھی اوپر وہ مسا کا جو حکم آیا ہوا ہے سر کا تو سیم ایسے ہی پاؤں کا بھی یہ حکم ایسے آیا تو اس لئے وہ سار اور پاؤں پہ مسا کرتے ہیں لیکن جو میجورٹی سکولرز نے اس کو یہی سمجھا کہ نہیں جناب اس نے مسا کا حکم تو سر پہ ہے پاؤں پہ دھونے کا ہے اس لئے اب اس کی ریزن کیا وہ بیان کرتے ارجلہ کو کہ آپ کے پاؤں الالکعبین ٹکنوں تک تو یہ جو ٹکنوں تک کی جو لیمٹ کی گئی ہے تو یہ اگر تو مسا کی بات ہوتی تو پھر تو کوئی رینج کی ضرورت ہی نہیں تھی لیکن دیکھئے کہ اس سے پہلے جیسے فَقْسِلُ وُجُوحَكُمْ وَعَيْدِيَكُمْ الَلْمَرَافِقِ کہ جیسے یہ فرمایا گا کہ اپنے موں دھو اور ائی دیا کن اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو تو بالکل جیسے ہاتھوں کو بتایا گیا کہ ابھی کوہنیوں تک دھویں تو ایسے ہی بتایا گیا کہ پاؤں کو اور پاؤں میں یہ جو ٹکنوں کی بات کی وہ اسی کی ہے کہ ابھی اس کو ماں تک دھو لوں تو یہ مراد ہے تو اس لئے آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایکزیمپل سے اب قرآن مجید کو سمجھنے میں اس لئے مختلف سکول آف تھاٹ کے سکولرز میں اختلاف اس انویت کا ہوتا ہے تو یہ ایک ایکزیمپل ہے تو اب ایک اور بڑا ایک کریٹیکل حکم دیکھ لیجئے اس میں ایک بڑا کریٹیکل ایشو ہے یہ سورہ توبہ میں اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اب یہ تھا کہ اس میں حکم آپ دیکھیں سورہ توبہ میں فرمایا گیا فَاِذَا أَنْ سَلَخَلْ أَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ حَيْسُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَحْصُرُوهُمْ فَاقْرُدُوهُمْ فَاِنْتَابُوا وَأَقْوَمُ الصَّلَاةَ وَعَتَوُزَّقَاتَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے رسول بڑے حج کے دن اس اعلان کے بعد جب حرام مہینے حرام مہینے ذُلقادہ، ذُلعج، محرم جو حج کے یہ تین مہینوں ہیں یعنی دو تو سفر کے ہو گئے نا اور ایک حج کا ہو گیا فرمایا گزر جائیں تو ان مشرقوں کو جہاں پائیں آپ قتل کر دی جگہ اور اس مقصد کے لئے ان کو پکڑیں ان کو گھیریں اور ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھئے گا پھر اگر یہ توبہ کر لیں نماز کا احتمام کریں اور زکاة دیں تو ان کی را چھوڑ دی جائے گا یقین ان اللہ تعالی بخشنے والا اس کی شفقت ہمیشہ کے لئے کہ یہ آیت سورہ توبہ کی یہ آیتی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جہاں تک پہنچ گیا تھا تو وہاں پہ یہ ہوا تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے لئے بقاعدہ حج کے موقع پہ یہ اعلان کیا گیا کہ بھی مشرقین کو قتل عام کر دیجئے اور ہاں اگر وہ توبہ کر لیں نماز شروع کر لیں زکاة دینا شروع کریں پھر چھوڑ دیجئے گا تو یہ تھا حکم اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سمجھ لیا کہ بھی یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جہاں جہاں پہنچ گئی ہے وہاں پہ ہے تو اس لئے اب یہ ایکشن پریکٹیکل ہوا نہیں اس لئے کہ تمام مشرقین ایمان لا چکے اور کوئی معاملہ نہیں ہوا تھا لیکن ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حکومت بنی تھی تو اس وقت کچھ قبائل نے اور چیز تو نہیں کی تھی یہ کہتا جی ٹھیک ہے جی ہم توبہ مان چکے ہیں نماز پڑھنے زکاة نہیں دیں گے ہم انہوں نے یہ کہتا اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی آیت کی بیسس پہ ایکشن کیا تھا اچھا لیکن صحابہ کرم رضی اللہ عنہ دوسرے ملکوں میں پہنچے تو وہاں انہوں نے یہ ایکشن نہیں کیا وہ صرف اس دیگر ملکوں میں وہ صرف رومن اور پرشن ایمپائر کے بادشاہوں کے ساتھ جنگ ہوئی تھی بس اور عام آدمی پہ کچھ نہیں کیا گیا چاہے وہ مشرقوں چاہے وہ کسی بھی مذہب کیوں ان پہ کوئی ایکشن نہیں کیا گیا تھا اچھا اس لیے تمام سکول آف تھارٹس جتنے بھی ہیں سب ایگریڈ ہیں ایسا ہی ہے کہ یہ جو حکم آیا گیا تھا قتل عام کا یہ صرف ان مشرق عرب لوگوں پہ تھا جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج پہنچ گیا ہوا تھا وہاں پہ تھا تو لیکن ہمارے آج کل کے زمانے کے کچھ حضرات نے اس کا مطلب یہ سمجھا اس کو آج بھی اپلائی کرنا ہم نے تو وہ اسی بیسس پہ پھر انہوں نے امریکہ میں آکے نائن الیون بھی کر دیا تو یہ ایک ایک ایگزیمپل ہے یہ بیچ میں کسی فقہاک کو کوئی اختلاف اس میں نہیں ہوا تھا لیکن آج کل کے زمانے میں ہوا تو یہ ایک ایگزیمپل ہے کہ اس قرآن مجید کا حکم اصل میں کس کے بارے میں تھا تو انہوں نے اس کو آج کل پہ اپلائے کر لیا تو یہ ایک ایگزیمپل اچھا احادیث کو سمجھنے میں بھی اسی طرح کے اختلاف فقہاں میں ہوتے ہیں اب سنت کیا ہے سنت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پریکٹیکل عمل ہے اور ہزاروں صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ٹریننگ کی اور صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمام صحابہ نے اپنے بچوں کو اپنے سٹوڈنٹس کو وہ سمجھاتے رہے پڑھاتے رہے اور وہاں سے پھر نسل در نسل آج تک یہ سلسلہ جاری ہے یہ سنت متواترہ اس کی ایکزیمپل اب یہ لے لیں اس میں امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے جیسے جب اگلے سے ملنا ہے اسلام علیکم کرنا تو دیکھیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے چاہے کسی دی سکول آف تھاٹ کے مسلمانوں لیکن سب ایسے ہی سلام کرتے ہیں پانچ نمازیں فجر زہر مغرب شاہ اس میں بھی پوری امت میں کوئی اختلاف نہیں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں رکو کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں قادہ کرتے ہیں قادہ وہ ہے جس میں اتحیات آپ کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالی سے اچھا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے پوری امت میں روضے میں کھانا نہیں پی اور نہ پینا ہے اور ازدواجی تعلق نہیں کرنا یہ روضہ ہے اس میں بھی پوری امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے حج کا جو طریقہ ہے اس میں بھی پوری امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے زکاة کا جو فارمولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امپلیمنٹ کیا تھا اس میں بھی پوری امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے پاکیزگی سے متعلق غسل وضو دانت صاف کرنا ختم اس طرح استنجا اور پشابوت اور صحابی کرنا اس میں پوری امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے تمام مسلمان اسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک اس پہ عمل کرتے آئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا اس کے لئے آپ ایویڈنس اگر ہسٹوریکل ایویڈنس آپ دیکھنا چاہیں تو اس کے لئے آپ جیسے بائبل کی جو پانچویں بک ہے تورات جس کو استثنہ کہا جاتا ہے اردو میں اسے تو اس کو آپ پڑھ لیں اس کو آپ قرآن پاک کے ساتھ میچ کر لیں کوئی فرق نہیں سیم وہی طریقہ ہے کہ جس میں کرتے ہیں اچھا اسی طرح انبیاء کرام علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے اس کو پوری بائبل میں پڑھ لیں کہیں سے بھی کسی جگہ سے بھی کسی بھی نبی کا وہ ایسی نماز پڑھتے تھے روضہ بھی ایسی کرتے تھے تو یہ دیکھیں زکاة کا سیم فارمولہ بھی وہی ہے وہ آپ کو بائبل میں بھی اسی استثناء کے اندر آپ کو نظر آئے گا تورات میں تو اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں لیکن احادیث بہت سی ہوئی جس کو اخبار احاد کہا جاتا ہے احاد کا مطلب کوئی قد اکا کسی بندے میں کوئی بات بتائی اس کی ایک ایگزیمپل رفع جدین کی ہے ایک رفع جدین تو یہ ہے نا کہ جیسے اللہ اکبر آپ شروع کرتے ہیں نماز تو ہاتھ کھڑے کرتے ہیں تو یہ اللہ اکبر کی رفع جدین ہے اس میں تو پوری امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن اس کے بعد پھر رکوع کرتے ہوئے اور پھر کھڑے ہوتے ہوئے تو کچھ سکول آف تھوڑ کے سکولر کہتے ہیں بھی اس میں بھی رفع جدین کرنی ہے اچھا اسی طرح کچھ سکول آف تھوڑ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھی سجدے میں جائیں تب بھی آپ رفع جدین کریں یعنی اللہ اکبر پھر بھی کہنا نا تو تب بھی سر ایسے اٹھائیں اور سجدے سے جب اٹھیں گے تب بھی ایسے ہی کریں لیکن کچھ کہتے ہیں کہ نہیں بھی اس کے لئے کوئی سنت کا حکم نہیں تو اس لئے یہ اختلاف یہاں پہ پیدا ہوا کیونکہ وہ اکہ دکہ کچھ صحابہ سے یہ بات آئی ہے سامنے لیکن پوری امت میں یعنی تمام ہزاروں صحابہ کئی عمل نہیں نظر آتا اس لئے یہ اختلاف ہے اچھا اسی طرح اونچی آواز میں آمین کہنا یعنی جس وقت صورت الفاتحہ ختم ہوتی ہے تو اس وقت آمین تو سبھی کہتے ہیں اس میں تو سب کا اتفاق ہے لیکن کچھ سکول آف تھوٹ کے کہتے ہیں بھی یہ آمین اونچی آواز میں کہیں کچھ کہتے ہیں کہ بھی ذرا آہستہ آواز میں کہیں تو اب دیکھیں اس نوعیت کے یہ کس طرح سے آیا کہ کچھ حدیث آئی کہ جس میں کسی ایک صحابی نے کوئی بات کی ہے اچھا کچھ یا چلیں دو نے کہہ دیں تین نے کہہ دیں ایک کا دکہ ہے یعنی ہزاروں تمام صحابہ کی بات نہیں ہے یعنی کچھ صحابہ کی بات ہے بس یہ تو اس لئے اس میں پھر اب جن کو حدیث پہنچ گئی وہ پھر اس طرح سے عمل کرتے ہیں جن کو نہیں جنہوں نے سمجھی نہیں یا سنی نہیں یا ان تک پہنچی نہیں وہ اس میں نہیں آتی تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے تو یہ ایک لوجیکل طریقہ حدیث کا یہ بھی ہے اچھا اب حدیث کے اندر پھر حدیث کو سمجھنے میں بھی اختلاف ہوتا ہے اس کے لئے میں شیئر کرتا ہوں امام شافر امت اللہ علیہ نے ان کی جو بک ہے ار رسالہ یہ اصل میں پہلی بک ہے کہ جس میں انہوں نے علم الفقہ کا پوری میتھوڈالوجی ایکسپلین کی انہوں نے اور ان کا فارمیٹ کیا ہے question answers کا ہی فارمیٹ انہوں نے رکھا ہے اس کا ترجمہ میں نہیں کیا تو آپ میری ویب سائٹ سے آپ ان کی ترجمہ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں اور زیادہ اچھا ہے اگر آپ عربی جانتے ہیں تو پھر اریجنل ہی ان کی اصل عربی زبان میں ہی پڑھ لیں کہ انہوں نے کہا کہ آیا تو میں شیئر کر دیتا ہوں امام شافر امت اللہ علیہ نے وہی ایکسپلین کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب قانونی علم کے دو درجہیں ایک درجہ تو وہ ہے کہ جو ہر معقول اور بالخ شخص کے لیے جاننا ضروری ہے یہ علم عام ہر قسم کے افراد کا ہے تو اس نے سوال کیا تو میں پوچھا جناب اس کے کوئی مثال دیجئے تو شافی پھر مثال دیتے ہیں کہ جناب دن میں پانچ نمازیں فرض ہیں روضہ رکھنا اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے جب بھی ممکن ہو بیت اللہ کا حج کرنا ہے مال پر زکاة دینی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سود بدکاری قتل چوری شراب سے منع کیا اس معاملے میں کوئی بھی اختلاف نہیں یہ وہی ہے کہ جو قرآن اور سنت میں جو حکم ہے تو جناب یہ تو وہ اس کو شافی اس کو کہتے ہیں کہ جناب یہ قانونی علم کا یہ وہ حصہ ہے کہ جس کو علم عام ہر آدمی کو اس کا پتہ ہے پھر مجید وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ احکام ہیں جنہیں سمجھنا ان پر عمل کرنا ان پر عمل کرنا اپنی جان اور مال کے ذریعے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا اور حرام کیے گئے کاموں سے بچنا ہر شخص پر یہ لازم ہے فرزبے یہ تمام احکام اللہ کی کتاب واضح نص یعنی یہ کلیر انسٹرکشن جو قرآن مجید میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں صحابہ میں کر دیئے تو وہ ہے اس میں بیان کیے گئے اور مسلمانوں میں اس پر عام طور پر عمل کیا جاتا ہے لوگ انہی نسل در نسل یعنی ہر ٹائم میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے دیکھے آج تک ہزاروں مسلمان ایسے ہی عمل کر رہے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں منتقل کرتے ہیں اور اس سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا رہا ہے ان احکام کے منتقل کرنے یا ان کی فرضیت میں امت مسلمہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے یہ وہ علم ہے جس سے متعلق معلومات اور اس کی تشریح ہر طرح کی غلطیوں سے پاک ہے اس میں کسی قسم کے اختلاف کرنے کی کوئی گنجائش بھی نہیں اب دیکھیں امام شافیر امت اللہ یہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے اور انتقال ان کا 204 ہجری میں ہوا تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ڈیڑھ سو سال کے بعد کہ یہ بزرگ ہیں تو اپ ڈیڑھ سو سال تک ایسے ہی عمل ہوتا چلا آیا تو اس پہ وہ ایکسپلین کرتے ہیں اچھ آپ ان سے لے کے آج تک لے لیں تب آپ دیکھیں اب ہم 1441 ہجری چل رہا ہے نا تو اتنا سال گزر گیا اور اس میں امت میں کوئی اختلاف نہیں اچھا جس آپ سٹوڈنٹ ان کے انہوں نے سوال یہ کیا کہ جی دوسری قسم کیا ہے یعنی ایک علم تو آپ نے بتایا کہ جس میں علم عام ہے ہر آدمی کو بتا ہے جس کا تو اس کو پہ شافعی بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ فروعی اور تفصیلی ہے کام اور فرائض ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی مطن میں یعنی اس کے پورے کانٹیکسٹ کے اندر یہ نہیں کوئی بات نہیں ملتی اور نہ ہی اس کے بارے میں سنت میں کوئی چیز وارد ہوئی ہے جہاں کہیں بھی اس بارے میں کوئی سنت ملتی ہے تو عام لوگوں کی بجائے چاند اشخاص کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے عقل کے استعمال کے ذریعے اس کی توجیہ یعنی توجیہ کیا انٹرپریٹیشن اس کو ایکسپلین کرنے کی جا سکتی ہے اس میں قیاس سے بھی کام لیا جا سکتا ہے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب وہ علم ہے کہ جو تمام لوگوں کو نہیں پہنچا لیکن کچھ لوگوں کو بس پتا ہے تو بھی اس کے لیے پھر آپ کو اس کا یعنی یہ وہ ہے جو حدیث میں ہوتی ہیں تو اس کو پھر انٹرپریٹیشن کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے ایکسپلین کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے قیاس بھی کیا جا سکتا ہے قیاس کیا ہے کہ جس کا ایک پہلے قرآن اور سنت میں جیسا حکم ہے تو سیم اسی کو یہاں پہ بھی اپلائی کیا جائے گا اس کی وہی ایک ایکزیمپل جیسے میں نے شیئر کی کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کے پاس جو جانور کے ایسٹس ہوتے تھے تو اس پہ زکاة کا بتایا کہ بھی اونٹ پر زکاة یہ ہے اسی طرح گائے پہ اتنی ہیں اور بکروں پہ اتنی ہیں لیکن اب قیاس پھر سکولرز نے اسی بیسیس پہ اور ملکوں میں جب مسلمان پہنچے تو انہوں نے پھر اسی سیم فرمولے پہ کہ جو ملتے جلتے جانور ہیں انہی پہ اپلائے کیا کہ جیسے گائے کا جو فرمولہ زکاة کا ہے تو سیم بہنس پہ بھی اپلائے ہوا تو یہ اس کو شافیر عمداللہ انہوں نے ایکسپلین کیا اب آئیے اخبار احاد اخبار احاد وہ ہوتی ہیں کہ جو اکہ دکہ افراد کے ذریعے آئی ہے تو حدیث کی سنت پر جانچ پڑتال ہوتی ہے سنت کیا ہے چین آف نیریٹرز یعنی کن کن لوگوں کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک وہ بات پہنچی ہے یہ آپ ایگزیمپل یہ آپ میں شیئر کر رہا ہوں کہ جیسے آپ نے ایک بک میں پڑھا تو بک میں دیکھیں کہ وہ صاحب مسٹر اے ہیں اے نے بی سے سنا بی نے سی سے سنا پھر ڈی سے ان سے انہوں نے سنا پھر ای ای ایف جی سے ہوتے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے تو یہ جتنے بندے ہیں وہ سارے کوئی ریلائیبل بندے ہیں کہ نہیں یہ اب سوال اچھا سنت کی ریسرچ میں پھر یہ کیا جاتا ہے کہ اب یہ کہا جائے کہ یہ مثلا اے اور بی کہا یہ کوئی آپس میں ملاقات بھی ان میں ہوئی ہے اسی طرح بی اور سی کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے تکہ وہ حدیث ان تک پہنچی ہیں ان تک پھر وہ بندہ کسی فرقہ یا کسی پارٹی کا کوئی میمبر تھا یا نہیں کیا وہ شخص یاد بھی رکھتا تھا کہ اس کی یاداشت بھی خراب ہوئی تھی کہ نہیں تو ان سب چیزوں کو ریسرچ کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ جناب وہ مثلا مسٹر اے یا مسٹر بی وہ کوئی ریلائیبل بندے ہیں یا نہیں دونوں صورتیں ہو سکتی اچھا حدیث کے مطن پہ بھی ریسرچ ہوتی ہے مطن کیا ہے کہ اس میں جو حدیث میں جو بات ہوئی ہے وہ کیا قرآن مجید سنت متواترہ یعنی وہی جو ہزاروں صحابہ سے آج تک جو موجود ہے اور اس کے تمام دیگر اتھنٹک حدیث کے ساتھ اور لوجیکل طریقے سے ایک لوجیکل کونسپٹ آف آل ہیومن ریسورسز جس میں ہوتی ہے سارے انسان جس کو سمجھتے ہیں اس سے یہ حدیث میچ کرتی ہے نہیں اگر میچ کرتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے یہ حدیث آثنٹک ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ حدیث آثنٹک نہیں ہے اصل بات یہ تو یعنی دیکھیں کہ دونوں پہلووں سے ریسرچ کی جاتی ہے سانت سے یعنی ان بندوں سے کہ وہ بندے ریلائیبل ہیں کہ نہیں اور پھر حدیث کی جو بات ہے وہ کیا لوجیکل اور قرآن و سنت کے مطابق ہے یا اس کے کچھ اگینسٹ معاملہ ہے تو اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے پھر تو یہ آثنٹک ہو گئی اور بندے بھی آثنٹک ہیں ریلائیبل ہیں تو پھر یہ اس کو کہا جاتے ہیں کہ جناب یہ ہے اب اس کے لیے پھر ریزلٹ کیا آتا ہے جانچ پڑتال یہ جو ریسرچ ہے اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انہوں سے ہر سال میں ہزاروں افراد یہی بیان کر رہے ہیں اور سیم ہی ہے تو پھر تو اس کو سنت متواترہ کہیں گے سنت متواترہ کا مطلب ہے ہنڈرٹ پرسنٹ آثنٹک ہے حدیث اگر چند قابل اعتماد لوگوں کی اور بات قرآن و سنت اور اقل کے مطابق ہے تو پھر اس کو صحیح کہا جاتا ہے صحیح کا مطلب کیا ہے کہ یہ بھی ریلائیبل ہے ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ یہ آثنٹک ہے یعنی ابھی یہ ہنڈرٹ پرسنٹ اس لیے نہیں ہے کہ اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو کچھ سمجھانا ہوتا تو پھر تو ہزاروں صحابہ کرام سے لے کے اب تک ہزاروں لاکھوں لوگ اس پہ عمل بھی کر رہے ہوتے لیکن کچھ لوگوں سے آرہا اس لیے ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ کرتے ہیں اچھا پھر آپ کو تیسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ اگر حدیث کے بندے تو قابل اعتماد ہیں کوئی ریلائیبل بندے لیکن بات میں کوئی مشکوک معاملہ ہے کہ یہ بات کلیر نہیں ہے تو اس کو پھر حسن کہا جاتا ہے حسن کا مطلب کہ وہ اچھا ہے کہ بات توڑی سی لوجیکل ہے لیکن کوئی چیز کلیر نہیں ہے اس کو پھر وہ ففٹی ٹو سیونٹی نائن پرسنٹ تک اس کو سمجھا جاتا ہے حسن حدیث کو اچھا کہ حدیث میں کوئی ایک بندہ ایسا آ جائے کہ جو نیریٹر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو مشکوک آدمی ہے تو پھر اس کو ضعیف کا جاتا ہے ضعیف کا مطلب کمزور حدیث ہے یعنی اس کا ون ٹو ففٹی پرسنٹ کے بیچ میں آپ کر سکتے ہیں اسے اچھا پانچویں پھر ایک صورت ہوتی ہے کہ مشکوک آدمی ایسا آدمی ہے کہ جس کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ کسی سیاسی پارٹی کا یا کسی فرقے کا آدمی ہے اور وہ تو اپنا پروپیگنڈا کرنے کے لئے آیا ہے اور یہ کر رہا ہے اور پھر قرآن اور سنت کے بلکل اگیسٹ معاملہ تو پھر اس حدیث کو مردود کہا جاتا ہے مردود کا مطلب کہ جس کو زیرو سے مائنس انڈر پرسنٹ کہہ لے ہم اس طرح کی یہ حدیث ایسی بھی ہوتی ہے تو اس طرح کی حدیث کو جب آپ ریسرچ کرتے ہیں تو پھر جب غلطی ہوتی تو تب جا کے اختلافات ایسے پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں اچھ آپ یہ دیکھیں کہ جو جالی حدیث ہیں کا ایک فتنہ گزرا ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری صدی میں یہ زیادہ عام ہوا یعنی جو غیر مخلص لوگ تھے وہ جالی حدیثیں اجاد کرتے تھے تاکہ اسلام کا حلیہ بگاڑے ہو یعنی یہ تھا کہ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو دین پر ایمان کا اعلان تو کر چکے تھے لیکن دل میں ایمان نہیں تھا تو وہ پھر ایسی جالی بات اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے نام پہ وہ کر دیتے تھے جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو اس لئے یہ بالکل جالی حدیث جو ایسی بن جاتی تھی اچھا اسی طرح ایسے لوگ تھے جن کو سیاسی پروفیگنڈا کرنے کے لئے جس سے جو قام ہے تاکہ جناب ان کو آ جائے تاکہ ان کو حکومت پہ قبضہ مل ہے اس طرح کے لوگوں نے عرکتیں کی اچھا اس سمانے میں فرقے بھی بن گئے تو ہر فرقے کا جو جو ان کا ایک ایجنڈا تھا اس ایجنڈا کے مطابق حدیث سے ایجاد کرنے لگے بعض لوگ دنیا پرستی کی بیسس پہ ہی وہ کرتے تھے تاکہ حکومت میں ایک پروموشن حاصل کرنے کے لئے بھی عرکتیں کرتے تھے یا اپنے مریدوں کی تعداد زیادہ بڑھانے کے لئے کوئی حدیثیں ایسی گھڑ لیتے تھے تاکہ لوگ آئیں یا ایسے بھی لوگ ملے ہیں جنہوں نے مارکٹنگ بھی کی کرنے کے لئے اس کی ایک مشہور ہے کہ وہ کوئی ایک مٹھائی بیچتے تھے اس کو حریصہ کہا جاتا ہمارے ہاں اردو پنجابی میں تو ایک اور طرح کا حریصہ کھانا ہوتا ہے لیکن عربی میں ایک مٹھائی تھی تو وہ بیچتے تھے تو انہوں نے کہا اپنی مارکٹنگ سیل بڑھ گئی تو اس طرح کی عرکتیں بھی جالی حدیثوں کی اس طرح سے کی اور نام حقول کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ اپنی تبلیغی مشن کے طور پر نیکی کے طور پر وہ جنب حدیثیں ایسی اجاد کر لیتے تھے اب یہ پورا سینیریو کس نے بیان کیا مسلم انتہائی ریلائیبل حدیث ان کی بک میں جس کو صحیح مسلم کہتے ہیں اسی طرح صحیح بخاری یہ دونوں سکولر سب سے بڑے سب سے بڑی ڈیپٹ سے جنہوں نے ریسرچ کیا تو مسلم صاحب نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا تو وہ بتاتے ہیں کہ ان سے پہلے سکولر زکوان کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں ایسے سو آدمی دیکھے جو نیک صیرت تھے مگر انہیں روایت حدیث کا اہل نہیں سمجھا جاتا تھا اور ان کی بیان کردہ حدیث قبول نہیں کی جاتی تھی اس لیے کہ وہ بندہ تو نیک تھے لیکن بہت ہی وہ لگتا ہے کہ وہ بہت کوئی زیادہ پڑے بارک کہتے کہ اسناد حدیث امور دینی میں سے اسناد حدیث یہ وہ یہ ہے کہ وہ ریلائیبل بندوں کے پوری ریسرچ کے بندے ریلائیبل کتنے وہ کہتے ہیں یہ تو بہت اہم ترین معاملہ ہے اگر اسناد نہ ہوتی تو آدمی جو چاہتا کہہ دیتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ڈال دیتا ہو جس مجلس میں میری موجودگی میں عباد بن قصیر جو ایک بڑے نیک آدمی تھے ان کا ذکر آتا تو میں ان کی دینداری کی تعریف کرتا ہوں لیکن یہ بھی کہتا ہوں کہ ان کی بیان کردہ حدیث کو قبول نہ کرنا بھائیں کیونکہ وہ بندے ہیں تو بڑے نیک ہی لیکن کوئی زبان وہ کہتے ہیں میں نے نیک لوگوں سے بڑھ کر کسی کو جھوٹی حدیث بیان کرتے نہیں میں نے دیکھا یعنی انہوں نے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیا اور خود ہمام مسلم جن کی یہ بک ہے وہ بتاتے ہیں کہ جھوٹی حدیث ان کی زبان سے نکل جاتی اور یہ لوگ جان بوجھ جھوٹ نہیں بولتے یعنی ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جھوٹ ہے کہ نہیں وہ بس جو بھی کسی کے مو سے سن لی حدیث وہ جناب کر لی اور کوئی ریسرچ کچھ نہیں کی اور بس جو جناب بات ہے وہ پہنچا دی تو اصل یہ سینیریو یہ رہا ہے حدیث کا تو جناب اس وجہ سے پھر سکولرز کو ریسرچ کرنے کی ضرورت پڑی اور ظاہر ہے کہ جب یہ ریسرچ ہوگی تو انسان کا ذہن ہوگا تو پھر غلطی بھی ہو جاتی انسان لی تو جناب یہ دیکھئے کہ یہ علم الحدیث کی سینیریو میں یہ ضرور ارز کر دوں کہ یہ دو چیزیں یاد کر لیجئے ایک تو مطن مطن وہ ایک حدیث میں جو بات ہے اس کو پہلے آپ قرآن سنت عقل کے ساتھ آپ میچ کریں اگر یہ بات قرآن سنت اور عقل کے ساتھ میچ کر یہ تب ہی اتنا ہوگا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کہہ سکتے لیکن یہ ہوئی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کوئی ایسی بات فرما دیں کہ جو قرآن کے خلاف ہو یا سنت متواترہ کے جس کو ہزاروں صحابہ کو رسول اللہ نے سمجھایا اور پریکٹیکلی کر کے دکھایا تھا تو اس کے اگنسٹ کچھ کیا یہ تو ہوئی نہیں سکتا اسی طرح قرآن مجید میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ اہل اقل ہی ہیں جو اس قرآن کو سمجھتے ہیں تو کوئی حرکت ایسی تو ہو ہی نہیں سکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ نے اس کا فرما ہوں کہ یہ کرو تو اس لئے پہلی چیز متن کو چیک کریں یہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ سنت جو چین آف نیریٹرز ہیں یہ ضرور چیک کریں کہ کن بندوں کے نام سے یہ آپ تک حدیث پہنچی ہے اور یہ بندے جن کو راوی کہا جاتا ہے تو یہ قابل اعتماد بندے ہیں کہ نہیں کیا یہ راوی اپنے استاد سے حدیث لے بھی سکتا ہے کہ نہیں یہ چیک کیا جاتا ہے یعنی ان کی ملاقات بھی ہوئی کیا یہ راوی حدیث کو سن کر محفوظ رکھتا رہا کہیں اس کی دائری تھی جس میں لکھتا تھا اور یاد بھی صحیح تھی یا بعد میں جا کے یاد آشت ان کی خراب ہو گئی تھی ایسا تو نہیں ہوا ایجنٹ تو نہیں تھا جو یہ پورا پروپیگنڈا پھلا رہا تھا یعنی اس سب چیزوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہوتی رہی اس کے ایک ایک اگزیمپل آپ دیکھ لیں ایک حدیث یہ ابو دعوت صاحب کی بک میں یہ حدیث ہے اس کے لیے دیکھیں کہ اس کو اس طرح سے بیان کیا ہیں یہ سنن ابو دعوت یہ بکہ نام ہے اس کے راوی ہیں ابو دعوت صاحب وہ بیان کرتے ہیں میں نے مسدد سے سنا مسدد نے ابو بکر بن شیبہ سے سنا یہ دونوں نے کہا کہ انہوں نے یایہ سے بات سنی ہے اور یایہ بتاتے ہیں کہ عبید اللہ بن سے سنی اور عبید اللہ صاحب بتاتے ہیں کہ ولید بن عبداللہ سے میں نے یہ سنی ہے اور پھر وہ ولید بن عبداللہ بتاتے ہیں کہ میں نے یوسف بن محق سے سنی ہے اور یوسف صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ ان سے سنا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے ارشاد فرمایا تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنے بندے آئے اس میں آپ کے آکے یہ سات بندے ہوئے تو بھی یہ ساتوں بندوں کی ریسرچ آپ کو کرنی ہوگی کہ یہ بندے ریلائیبل ہیں کے نہیں ہیں اب اس کے ساتھ مطن کہ وہ جو بات ہے وہ کیا قرآن اور سنت کے خلاف ہے کے نہیں تب یہ عبداللہ بن عمر جو کہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنتا تھا لکھ لیتا تھا تاکہ اسے یاد رکھوں قریش کے بعض افراد نے مجھے اسے روکا کہنے کے بھی آپ کیا ہر چیز سن کے لکھ لیتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو انسان ہے نا اور کبھی غصے اور کبھی خوشی کی بات بھی کہہ سکتے تب وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے لکھنا چھوڑا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے اس کا ذکر کیا کہ جنب یہ ہے پھر اپنی انگلی سے اپنی دائیں ہاتھ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا آپ نے بلکہ اپنے مو مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا آپ لکھ لیا کریں اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ یہاں سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا اس لئے کہ یہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ صرف حق کے بات ہی کرتے ہیں کوئی غلط کسی کو نہیں کہتے کہ بھی یہ کوئی ایسا غلط ترکت کرو اور اس کے لئے پروف خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو اس پورے کو قرآن کو اب شروع سے آخر تک پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فرماتے تھے کیا فرماتے تھے پوری ڈیٹیل وہاں پہ بھی ہے تب اب دیکھیں بات بڑی لوجیکل ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ نمہ ان کے بارے میں میں پتا ہے کہ بہت اچھے ریلائیبل آثینٹک بندے ہیں اچھا پھر ابو دعوت صاحب جنہوں نے بکلک کی ہے انہوں نے حدیث ریسرچ کی ہے اور بندے ان کی بھی ہسٹوریکلی پتا ہے کہ ریلائیبل ہیں اب مسئلہ آیا بیچ میں پانچ آدمی بیچ میں بلکہ چھے مسدد ابو بکر یاہیہ پھر عبید اللہ ولید یوسف ان صاحب کو ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے بندے ریلائیبل ہیں کہ نہیں تو یہ کریں تو تب جا کے آپ کر سکتے اور اسی بیسس پہ پھر آپ کچھ فیصلہ کر سکتے تو یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس کے لیے کیا کیا طریقے انہوں نے یعنی ان بندوں کے بارے میں کیا اس کو میں تھوڑی دیر کچھ منٹ بعد عرض کرتا ہوں تو جناب جو بھی فائنل ریزلٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اگر تو ہزاروں صحابہ سے لے کے آج تک ہزاروں بندے ہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے کہ سارے مل گئی کچھ جھوٹ پہ یہ کٹھے ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا اس لئے یہ انڈرٹ پرسنٹ یہ انتائی اوثنٹک حدیث ہوگی اگر چند لوگ ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے کہ یہ اگر سارے ریلائیبل ہیں تو پھر اس کو ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ کہہ سکتے ہیں جسے صحیح کہا جاتا ہے اچھا صحیح ہم لوگ اردو کی صحیح کہہ دیتے ہیں نہیں یہ عربی صحیح کا مطلب ہے یہ اوثنٹک ہے یہ بات جس کو ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ اتنی یقین ہے کہ اتنا یہ ٹھیک ہے حسن جیسے میں نے اس کو فیر کہتے ہیں کہ بہتر ہے جس کو فیفٹی ٹو ایٹی پرسنٹ کے بیچ میں سمجھ لیں اور زیف کا مطلب ویک ہے کمزور ہے کہ جس کو ون ٹو فیفٹی پرسنٹ کے بیچ میں سمجھتے ہیں اور موضوع موضوع کا مطلب جس کا فیک سکیم بلکل جھوٹ اور ایک بلکل ایک طرح کا فراود ہے آپ سے جو وہ حدیث کے اندر جس کو زیرو سے مائنس انڈڈ پرسنٹ کے بیچ میں ہی سمجھ لیں اب یہ علم الحدیث کو ایک جرمن سکالر اللائز سپرنگر ان کا نام ہے ایٹین نائٹی تھری میں ان کا انتقال ہوا تو وہ علم الحدیث پہ انہوں نے ایک پڑھا انہوں نے اور پھر وہ کہتے ہیں کہا تو انہوں نے اپنی جرمن زبان میں ہی تھا میں نے انگلیش میں ان کا دیکھ کے ترجمہ کیا کہ نہ تو ماضی اور نہ ہی دور جدید میں کسی قوم نے اسمور رجال یعنی یہ سارے بندوں کی پوری ریسرچ جیسی غیر معمولی سائنس پیدا کی جس سے پانچ لاکھ مسلمانوں کے حالات زندگی کا علم مل سکتا ہے تو وہ امپریس ہوئے سپرنگر جائیں کہ بھی یار اتنی انہوں نے یہ ریسرچ کی تھی ذرا دیکھئے کہ اس زمانے میں اس زمانے میں یہ ریسرچ ہوئی تب دیکھیں علم الحدیث کے لیے آپ حدیث ریسرچ پر بکس آپ بہت سی علوم الحدیث کی اس کے لیے ظاہرہ میں الگ لیکچرز کی ضرورت ہوگی پھر محدثین کا میتھڑ کیا پھر اسی طرح یہ غریب الحدیث غریب کا مطلب کہ عجیب حدیث ہے اجنبی حدیث یعنی بالکل اجنبی سی ہے یعنی کوئی کسی اور حدیث میں یہ بات نہیں صرف وہیں پہ تو یہ کیا بات ظاہرہ کیا مشکوک ہو جائیں گے نا اس میں مشکل مشکل الحدیث کا فن ایک اور فن بھی بنا مشکل الحدیث کا مطلب کہ یار یہ حدیث میں یہ جو بات ہے نا یہ بڑی مشکل سی بات ہے یہ کیا ہے کیسے ہو گیا تو اس کو تضاد کو کیسے علم کریں اس کے لیے ایک بقاعدہ علم ان کے ہاں ایسا ڈیولپ وہ اس کی بکس لکھی ناسخ و منسوخ کا علم یعنی کونسی حدیث ہے کہ جو ناسخ یعنی ایک حدیث کی بات دوسری حدیث سے بلکل الٹی آ رہی ہے تو پھر کونسی حدیث ہے جو پہلے کو کینسل کر رہی ہے اس کے لیے ایک بقاعدہ فن کی ضرورت ہے پھر کچھ سکولرز نے خاص ضعیف حدیث بکی بکس لکھیں تا کہ لوگوں کو پتا چل جائے یہ ساری آناثنٹک کا حدیث ہے علل حدیث یعنی ایک پشیدہ خامی اگر اس حدیث کے اندر ہو کہ جس میں آپ کو کنفیوزن آ رہی ہو اس کی وہ ریسرچ کرتے رہے تصحیف یعنی غلطیوں کی ریزنز کیا تھی کس وجہ سے یہاں پہ یہ بات میں غلطی کیوں آئی ہے شروح الحدیث یعنی پھر حدیث کی ایکسپلینیشن پہ بھی لوگوں نے بکس لکھی علوم و رجال رجال وہ ہیں کہ وہ شخص ہیں جن کے نام پہ ریسرچ ہوئی ہے تو جرہ اور تعدیل اس کو کہا جاتا ہے جرہ کا مطلب کہ اس کو ریلائیبل اور تعدیل کہ انریلائیبل تو اس پہ بکس لکھی گئی جس نے جو ریسرچ کی اس کی ڈیٹیل انہوں نے لکھ دی صحابہ اور تابین کی اپنی لائف پہ پوری ڈیٹیل سے اس پہ سکولرز نے بکس لکھی مدلسین پر کتابیں یعنی یہ وہ راوی ہیں وہ صحابہ ہیں جن کی حدیث وہ آ رہی ہے اور وہ ان کے نام کوئی چھپا لیا یعنی ان کا نام نہیں بھیج میں آیا ہوا تو وہ بندے کون ہیں بھی جو اپنے استاد کا نام چھپا لیتے ہیں یعنی کیوں چھپاتے رہے یعنی اس کی یہی آ سکتی ہے کہ یار وہ بندہ ریلائیبل نہیں اس لئے اس کا نام بندے کا چھپا لیا تبیہ ہوتا نا عدراج پر کتابیں میں لکھی گئیں یعنی راوی کے جملے کا حدیث میں جو اضافہ کر دیتے یعنی ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی اور اس میں کوئی اپنا جملہ بیج میں آٹ کر لیا لوگوں نے یہ ارکتے ہیں بھی کی ہم عمروں سے روایت یا بڑوں سے چھوٹوں سے روایت یعنی یہ بھی عجیب بات ہے نا مثال کے طور پر شاگر جو ہے وہ پچاس سال کے اور استاد جو ہے وہ بیس سال کے تو بھی کوئی الوجیکل ارکت ہے نا یہ کیا یعنی بزرگ جو ہے وہ کیسے بیٹے کے یا پوتے کے شاگرد کیسے بن گئے تو اس کو بھی سکولرز نے اس میں بھی ریسرچ کی سابق اور لاحق یعنی ہر آدمی کی سن پیدائش اور سن وفات پورے کو چیک کرتے تاکہ پتا چل جائے کہ یار ان کا اپنی استاد سے ملاقات ہونے کے چانس ہے کہ نہیں مثال کے طور پر مسٹر اے کا پتا چلا کہ مسٹر اے جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے مسٹر بی سے یہ حدیث سنی ہے تو پتا چلا کہ مسٹر بی جو ہے وہ فوت ہوئے 200 ہجری میں اور مسٹر اے جو ہے وہ پیدا ہوئے 210 ہجری میں تو بتائیں کیا پوسیبل ہے کہ وہ اپنے پیدا ہونے سے پہلے ہی وفات شدہ بندے سے سن سکتے ہیں بات کو اس چیزوں کو ریسرچ انہوں نے کیا پھر راویوں کے رشتے ان کا اپس میں رشتہ کیا ہے کہ کیا واقعی وہ استاد شاگرد ہیں یا رشتہ یا کبھی ملاقات بھی ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی یہ سب کو انہوں نے ریسرچ کیا شہروں پہ ریسرچ کی پھر ملتے جلتے راویوں پر بکس لکھیں طبقہ سے مختلف کتاب ہیں یعنی پیئر گروپس یعنی جو جو بھی دوسرے کے کولیگز کون کس کے کولیگ تھے ان پر بکس لکھیں تو ان سب کو دیکھیں صاحب نے کہا کہ اتنے پانچ لاکھ بندوں کی ڈیٹیل سے انہوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے تو اس پہ وہ امپریس ہوئے تو اذا آپ خود امیجن کریں کہ اس طرح سے ایک ایک بندے کی اتنی ڈیٹیل ریسرچ آئی اور اس کے لئے پریکٹیکلی اتنا ہوا کہ جو سکولرز ریسرچ کر رہے تھے مہدس کے تو وہ کئی کئی سالوں تک سفر کرتے رہے ایک شہر گئے دوسرے شہر گئے وہاں کے جتنے راوی ان سب کی حدیثیں لیں ان سب کے بندوں ان کی ڈیٹیل اچھا پھر اگر تو وہ بندہ مل گیا اس سے ورنہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کے بچوں سے پڑوسیوں سے پوچھا اچھا اس سے بھی پرانے ہیں تو ان کے پوتے پڑ پوتے ان سے پوری ان کی پوری بیبیوگرافی ہر چیز کو نوٹ کیا تو اس کو کرتے کرتے سب سے بڑی جو ڈیٹیل ریسرچ کی ہے اس کے سکولر دو مشہور ہیں ایک امام بخاری ہیں اور ایک امام مسلم ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کا تو پھر یاد سا ہوا ان کا کہ اتنے تیس چالیس سال تک کا سفر ان کو کرنا پڑا کہ پھر انہیں شادی ہی زیلے نہیں کی کبھی ایک گاؤں پہ کبھی دوسرے گاؤں پہ کبھی ایک شہر میں ادھر تو اب شادی ہوتی تو وہ خاتون کیا ساسا جاتی بہت مشکل کام تھا اور اگر وہ رہتی ان کے اپنے گھر میں جہاں جس بخارہ شہر میں ان کا گھر تھا تو وہ ہی رہتی تو پھر شوہر کی ضرورت کیا تھی انہیں تو اس لیے شادی ہوئی نہیں ان کے دیکھیں اس طرح کبھی سلسلہ ہوا اب آپ دیکھیں کہ خبر واحد حدیث کی ریسرچ کے لئے پھر کیا کرتے ہیں یہ سٹپ بے سٹپ رہے ہیں سکولر حدیث کو بیان کرنے والے راوی کو دیکھنا کہ یہ اپنے دین کے معاملے میں قابل اعتماد آدمی ہے کہ نہیں اچھا پھر حدیث کو منتقل کرنے میں اس کے شہرت ایک سچے انسان کی بھی ہے کہ نہیں جو حدیث وہ بیان کر رہا ہے تو اسے سمجھنے کی عقل بھی ہے اس بندے کو کہ نہیں یعنی ہر آدمی کہ جا جا کے اس کے گاؤں میں اس کے شہر میں یہ پوچھتے رہے وہاں مختلف لوگوں سے الفاظ کی ادائیگی کے نتیجے میں ماننگ میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے تو بھی یہ جانتے ہیں یہ صاحب کہ نہیں جانتے ہیں جن الفاظ میں وہ حدیث کو سنیں انہی میں آگے بیان کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے اچھا پھر اب یہ کہ شخص کے یہ علم نہیں ہے تو پھر وہ بات سمجھ نہیں سکتے تو پھر کیا وہ بات کی ہوگی انہوں نے وہ سکتا بات کوئی الٹی بات کار بیٹھے ہو اگر وہ حدیث کو اپنی یاداشت کے سارے منتقل کر رہے ہیں تو پھر ان کی حدیث کو یاد رکھنی کی یاداشت اچھی تھی یا نہیں تھی اگر وہ حدیث کو بری تدلیس کیا کہ ایک فراڈ بیچ میں کوئی ایک دھوکہ بیچ میں ڈال دینا یعنی حدیث کی بات اور بیچ میں کوئی اپنی بات ایڈ کر لی راوی نبی کریم سے اسی بات منصوب کرے لیکن قابل اعتماد راویوں کی بیان کردہ دیس اس کے بالکل الٹو تو تب سے پتا چل جائے گا یار یہ بندہ ریلائیبل نہیں ہے کیونکہ دوسرے سارے ریلائیبل بندے تو اس کی الٹی بات بتا رہے ہوں یہ تمام خصوصیات اس راوی سے اوپر والے راویوں تک بھی ہونا ضروری ہے یعنی وہ مسٹر اے اور بی تک نہیں ہے اے بی سی جتنے بندے ہیں سب تک ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بھی دیکھیں کہ راوی کوئی تاثب کا شکار تو نہیں رکھتا کسی خاص فرقے کے ہو کسی خاص سیاسی پارٹی کے ہو تو پھر تو تاثب ہو گا اس چیز کو چیک کرتے رہے راوی اگر کسی ایسے نے یہ ریسرچ کی راوی حدیث بیان کرنے میں کسرت سے غلطی تو نہیں کرتا یہ بندہ اگر ایک راوی کی بیان کردہ حدیث خبر واحد ان شرائط پر پورے ہی اترتی ہے تب جا کہ وہ اپھنٹک بنیں گی تب جا کہ حسان یا اس سے بڑے صحیح تک وہ پرنہ نہیں آئے گی تو امام خاری اور امام مسلم دونوں سکولرز نے صرف صحیح حدیث ہی کو انتخاب کر کے اپنی بکس لکھیں انہوں اور جتنی ان کے نزدیک ریلائبل نہیں تھی اس کو انہوں نے اپنی بکس میں نہیں کیا شام تو آپ کا سوال آئے گا کہ یہ تو اتنی ریسرچ کر بیٹھے ہم کیا کریں تو اس کے لیے میں یہ آپ سے شیئر کروں گا کہ یہ جو لنک ہے حدیث ڈاٹ اسلام ڈی بی ڈاٹ کوم یہ ایک ویب سائٹ ہے آپ کو عربی آتی ہے تو اس حدیث میں جس کے آپ ریسرچ کر رہے ہیں تو اس حدیث کے کچھ ایسے کی ورڈ کے جو بڑے خاص ایسا لفظ یا جملہ ہو اسی کو آپ کریں اور اپنے کمپیوٹر میں کی بورڈ بھی انسٹال کر لیں اور پھر آپ اس ویب سائٹ میں جائیں اور اس میں سرچ میں وہ ہی کی ورڈ آپ اس میں لکھ سرچ کریں تو وہ جتنی حدیث مختلف بکس میں جہاں جائیں وہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ آگے یہ ہوگا اقرآ حدیث یعنی اس حدیث پر جو ریسرچ ہوئی تو اسی ٹاپک پہ جتنی حدیث ہیں ہر ایک پہ آپ کلک کریں گے تو پورے محدثیر میں جتنی ریسرچ ہے ساری آپ کو مل جائے گی اچھا یہ کوئی ایک ویبسائٹ نہیں ہے اور بھی ویبسائٹ ہے آپ علم الحدیث کو آپ سارج کریں گے گوگل میں تو آپ کو اور بھی ویبسائٹ ملیں گے لیکن ایس عربی میں تو اگر عربی آپ کو نہیں آتی تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ جو لفظ کلیر نہیں ہے اس کو آپ پھر گوگل عربی ٹو انگلیش کا اچھا آ جائے گا تو پھر آپ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ریسرچ اس طرح سے ہوئی ہے تو جناب ہم یہاں پہ علم الحدیث کی دسکشن اب ہم تو علم الفقہ کی بات کر رہے تھے تو جناب وہ بھی حدیث کی اتنی ریسرچ کرتے اور ریسرچ کرتے کرتے اختلاف ہو جاتا ہے تو اس کا پھر ریزلٹ آتا ہے تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پھر یہ دیکھیں گے خبر واحد حدیث کی ریسرچ میں اور فقہہ میں جو اجتہاد ہوتا رہا ہے اس میں پھر ان کا کیا میتڈالوجی ہے اس کو اگلے لیکچر میں ہم کور کریں گے انشاءاللہ تو جناب جدا اللہ کے لئے خیر وحسن الجزا